ویلاج کی جو میرے مہمان آج جو سٹوڈیوز میں موجود ہیں جن کے ساتھ آج میں بہت ہی ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں خاص طور پہ ہم یوت کے لیے یہ ہمارا آج کے پرگرام ہم نے ڈیزائن کیا تاکہ وہ تمام تر لوگ جو کچھ ارنڈ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس جوب اپرٹیونٹیز نہیں ہیں اور لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں انہی کے لیے یہ آج کے پرگرام ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس میں آج میرے ساتھ موجود ہیں عمر چٹھا صاحب یہ لیکچرار ہیں جی کمپیوٹر سائنسز کے اور ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہیں جی پاکستان کے ٹاپ ریٹڈ فری لانسر ہیں اور ان سے آج ہم فری لانسنگ پہ بات کریں گے فری لانسنگ ہے کیا یہ فیلڈ جو ہے اس فیلڈ میں آ کے آپ اپنا نام کیسے بنا سکتے ہیں اور خاص طور پہ یہ کن ریسورسز کی وجہ سے خاص آپ کی کیا سکلز ہیں جن کو نکارنے کے بعد آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں یا کیوں اگر آپ کے لیے ضروری ہے یا وہ لوگ جو جوائن کر چکی ہیں لیکن انہیں نہیں پتا اس کے کچھ راستے ایسے ہیں کچھ دشوار راستے ہیں ان تمام تر راستوں کو آسان کرنے کے لیے آپ کی فری لانسنگ کے حوالے سے جو سوال ہوں گے آج جو ہمیں موصول ہوں گے ان پہ ہم اپنے آج کے مہمان عمر چٹھا صاحب سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے سب سے پہلے تو میں انہیں ویلکم کروں گا سلام علیکم سر وارکم السلام سر کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ سے ٹاپ ریٹیڈ فری لانسر ہیں آپ کو کیسے خیال آیا فری لانسنگ کا کیسے خیال آیا کسی سے انسپائر ہوئے یا کیوں کر آپ نے ضروری سمجھا اسے سب سے پہلے آتف تینکیو آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے مجھے اس پیٹ فرم پہ اور سٹارٹ کرتے ہیں فری لانسنگ کے بارے میں سٹارٹ اس طرح سے ہوا کہ میں یونیورسٹی کے بچلرز کے ٹائم چال رہا تھا ٹھیک ہے اٹھ وز اراؤنڈ آئی تینک تھرڈ یا فورڈ سمیسٹر تھا اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہے بہت پلوس فرنڈ ہے جس نے مجھے زندگی میں کئی موقعوں پہ بہت انسپائر کیا ہے بہت چیزوں کے اندر اس نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ فری لانسنگ کرتا تھا میں جب اس سے ملتا تھا تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ ہر وقت لیپ ٹاپ پہ کام کرتے رہتے ہو مطلب یہ پیسے کیسے آتی ہیں تو یہ تو سارا سکیم ہے میں اس کو سکیم سمجھتا تھا ٹھیک ہے یہ سارا میرے ذہن میں ایک پرسیپشن تھی اس وقت تو اس نے مجھے جب فرسٹ ارننگ آئی تو اس نے مجھے ایک ٹریٹ دی اس میں وہ ایک دوستوں میں جو ہوتا ہے مطلب ٹریٹ دے ٹریٹ دے یہ والا سین چلتا رہا تو جب اس کی فرسٹ ارننگ آئی تو میں اس سے بڑا امپریس ہوا میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی یہ تھوڑا سا بتاؤ کہ فری لانسنگ اس طرح سے کی جاتی ہے اس میں اس میں اس نے مجھے گائیڈ کیا سارا اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس طرح سے سب سے پہلے آپ کو سکلز اپنی بنانی ہے اپنا سکل سیٹ بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں اسے پوچھا کہ ابھی فیرلال تم کس میں کام کر رہے ہو ہاں ہماری دگری جو انسی ہے وہ تھی سافٹر انجینئنگ کی لیکن وہ کام کس میں کام رہا تھا آرٹیکل رائٹنگ کے اندر اپنی دگری سے تھوڑا سا نائنٹی کے انگل پر چال رہا تھا آرٹیکل رائٹنگ کے اندر وہ کام کر رہا تھا اور اس کے ساتھ وہ آفر کرتا تھا ٹرانسکرپشن کی سرویسز ٹھیک ہے ٹرانسکرپشنز فور دوز کو ڈونٹ نو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی آرڈیو کو یا کسی ویڈیو کو آپ کنورٹ کر دیتے ہیں ٹیکسچول فارم اس کی کر دیتے ہیں اس کا ایک ڈاکومنٹ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کام کرتا تھا میں نے اسے پوچھا کہ میں اس چیز کو کس طرح سے کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بالکل سٹارٹ سے ایک چیز شروع کرنا اور یا پھر کسی ایکسپیرینس بندے سے گائیڈنس لے کے وہ چیز شروع کرنا وہ بہت ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو میں نے وہ والی سٹارٹنگ والی ہرڈل نہیں تھی دیکھی اس میں کہ یہ کس طرح سے اپنی یہ سکل کس طرح سے بناو اس نے مجھے گائیڈ کیا اس اس طرح سے یہ سافٹرز ہیں اس کے طرح آپ یوٹیوب کے ٹرانسکرپشنز نکال سکتے ہو اس چیز کے کیپشنز آپ نکال سکتے ہو یہ سارا اس نے مجھے چیز سمجھائی تو میں نے اس کو شروع کر دیا اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو کافی دیر کام کرتا رہا اور وہ ایک ہوتی ہے نا بے سبری کہ چلدی آج کام شروع کی ہے کل مجھے پیسے مل لیں بلکہ اسی ہے وہ ایک اندر شروع ہو گئی کہ یہ کس طرح آئیں گے میں نے اسے کہا اس نے مجھے یہی کہا کہ ابھی فلال صبر اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اپنی تھوڑی سی سکلز کو اپنے ڈیویلپ کرو تھوڑی سی پریکٹس کرو اس چیز کے اوپر یہ نہ ہو کہ سٹارٹ میں جاؤ پہلے آرڈر کے اوپر یہ آپ کو فیل کر دیا جائے اور اس کے بعد ڈیسٹارٹ ہو جو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم فیلئر کا تو میں نے اس چیز کو سارا ایکسپیرمنٹ کیا اس کی پریکٹس کرتا رہا اس کے بعد اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ فری لانسنگ کی پروفائل اس طرح بنائی جاتی ہے میں نے خود بھی ریسرچ کی گوگل کے اوپر اور اس چیز کو ہم نے پھر آگے کر دیا اس نے مجھے ہیلپ کیا پروفائل کریئٹ کی اور اس کے اوپر میں نے پھر دن رات کام شروع کر دیا ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار ہفتے گزر گئے مجھے کوئی آرڈر نہیں تھا ملا تو میں بس دوبارہ اسی چیز کے اوپر آگیا کچھ بھی نہیں ہے ہمیں بس یہ تو سکیم ہے جس کا تکا لگ گیا وہ لگ گیا لیکن میں نے پھر بھی اس کو کوشش کرتا رہا کہ ہاں ٹھیک ہے روز کی بائر ریکویسٹ ہوتی ہیں پروپوزلز آپ نے سینڈ کرنے ہوتی ہیں میں وہ بیجتا رہا تو ایک دن مجھے میرا فرسٹ کلائنٹ جن تھا وہ یو ایس اے سے تھا اس کا مجھے ایک میسیج آگیا وہ تھے سٹارٹنگ کیا تھی دس ڈالر وہ دس ڈالر جن سے تھی وہ بلکل سٹارٹنگ تھی ٹھیک ہے وہاں سے میں نے سٹارٹ لیا اور میں بہت ہی ہیپی کہ یہ اس طرح ابھی پہلا آرڈر آ گیا تو جب وہ پہلا آرڈر میں نے اس کو فل دھیان سے کیا پوری محنت کے ساتھ کیا پورے شاک کے ساتھ کیا تو وہ ایک بہت اچھی چیز بن گی کلائنٹ کو کام بسند آیا اس نے مجھے یہ ایک اچھا ریویو دیا اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو آگے ریکمنٹ کر دوں گا ریفر کر دوں گا اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو یہ ایک بہت اچھی چیز تھی میرے لی ہے اس کے بعد فلو آنا شروع ہو گیا آہستہ 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 پروفائل بیلڈ ہونا لگ پڑی کافی ایکسپیرینس مجھے ہوا چیزوں کا کافی طرح کے لوگوں سے میری ڈسکیشنز ہوئیں کچھ اس میں بیڈ ایکسپیرینسز تھے لیکن وہ بیڈ ایکسپیرینسز ہمیشہ آپ کو سکھاتے ہیں تو ان چیزوں سے میں نے سیکھا کرتے 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 ایک فائنلی مجھے پتہ لگ گیا کہ کلیر پتہ لگ گیا کہ فری لانسنگ کس طرح کی جاتی ہے اور کہ اس لیول کا پتہ لگ گیا کہ میں آگے کسی کو گائیڈ کر سکوں یعنی آپ کے انسپیرینسز ہے آپ کے فرنڈ ہیں میری انسپیرینس میرے فرنڈ ہیں اور ان کا نام ہے کمر اور میں ابھی بھی اس کو اس چیز میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں لیکن لف نہیں مل رہے ہوں گے آپ کو ایک راہ مل جاتی ہے جب آپ کو ایک اچھا راہ مل جاتا تو میرا خیال ہے کہ وہ تمام در جس طرح آپ نے کہا سٹارٹنگ میں جو ہرڈلز دیکھنا پڑتی ہیں اگر وہ آپ کو نہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ سب کچھ اس نے آل ریڈی فیس کر لیا ہوا ہے اچھا فری لانسنگ ہے کیا ان تمام سننے والوں کے لیے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں اور چونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کے حالات جیسے چل رہے ہیں جوب اپرچونٹیز نہیں ہیں لوگوں کے پاس سکلز ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں انہیں گائیڈ نہیں کیا جاتا تو اس حوالے سے ہم ہمارے تمام تر سننے والوں کو سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے فری لانسنگ ہے کیا اور اس کے بعد ہمیں سوال کی طرف بڑھیں گے کہ اس کے لیے سکلز ہی کافی ہیں یا پھر ایڈوکیشن کا ہونا یا کسی انسٹیٹیوٹ سے آپ کو اس کی ہاؤ ناؤ لینا چاہے وہ ضروری ہوتا ہے اچھا عاطف فری لانسنگ کے لیے اس کی اگر ایک بالکل سمپل سی ڈیفینیشن کو ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے ایک بندے کے پاس کچھ پرادکٹ ہے اور اس پرادکٹ کو اس نے سیل کرنا ہے اور وہ سیل کر کے اس نے کچھ پیسے بنانے ہے مین مقصد ہے پیسے بنانا فری لانسنگ میں اگر دیکھا جائے آپ اپنی ڈیجیٹل پرادکٹ کو سیل کرتے ہیں اب ڈیجیٹل پرادکٹ آپ کی کیا ہے آپ کی سکیلز ہیں اب سکیلز اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہے کونٹینٹ رائٹنگ ہو سکتی ہے آرٹیکل رائٹنگ ہو سکتی ہے اگر آپ کوئی کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ اچھے پروگرامر ہیں تو آپ صرف یہ ویٹ نہ کریں کہ میری کسی سوفٹر ہاؤس میں جواب ہو جائے گی تو میں اس کو کام کروں گا اور پھر میں اس سے کچھ ارن کر سکتا ہوں آپ ایک اچھے پروگرامر ہیں آپ فری لانسنگ کے اوپر لوگوں بتائیں اپنی پروفائل کریں اور اس کے اوپر آپ بتائیں کہ میرے پاس یہ سکیلز ہیں میرے پاس یہ چیز مجھے آتی ہے اور میں یہ اس طرح کام کر کے دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے آپ اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں آپ ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کسی سکرپٹ کو ایک اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایک وائس ایکٹنگ کر سکتے ہیں کسی کارٹون کی وائس ایکٹنگ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کی اسٹم مارکٹ بہت زیادہ ہے یہ آپ اپنی سکیل کو سیل کر سکتے ہیں اس کو آپ سیل کر سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل سکیلز ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی مین چیز ہے آپ کو اپنا ٹیلنٹ آئیڈنٹیفائی کرنا ہے آپ کے اندر کون سی وہ چیز ہے جس کو آپ یہ کر سکتے ہیں کون سی وہ سکیل ہے جس کو آپ آگے کیش آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہو گئی یا آپ کی بلکل فری لانسنگ کو سٹارٹ کس طرح لیا جائے ٹھیک ہو گیا اچھا تو یعنی کہ اس کے لیے آپ یہ بتائیے گا کہ سکیلز ہونا ہی کافی ہے یا پھر اس کے لیے پراپر جو ہے کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے ساتھ آپ کے اس کو جوئن کرنا وہاں سے کچھ حاصل ہونے کے بعد ایجوکیشن آپ کو حاصل کرنی ہے اس کے لیے یا سکیلز کی ہوتے ہوئے بھی آپ ایک اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں فری لانسنگ صرف سکیلز کے ساتھ نہیں ہوتی سکیلز تو اس کا ایک بلکل انٹری پوائنٹ ہے کہ کچھ آپ کے پاس چیز ہو آپ کے ویر آؤ اس کے اندر کوئی پرادکٹ پڑھاؤ جس کو آپ سیل کر سکیں وہ بیسیکلی پرادکٹ کیا آپ کی سکیل پڑھی ہو جس کو آپ نے آگے کیش کرنا ٹھیک ہے سکسس جو انسی ہے فری لانسنگ کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کمیونیکیشن کا بتاؤ آپ نے کمیونیکیٹ کس طرح کرنا جو اس ٹائم انٹرنیشنلی لینگویج کی جو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اس میں ہے انگلیش آپ بلکل ایک بیسیک سی انگلیش بھی آپ کو سمجھ ہے کہ آپ اگلے کی بات کو سمجھ سکیں اور آپ اس کو خود سے ریسپونڈ کر سکیں تو آپ کا یہ کام چل جاتا ہے تیسری چیز ہے کہ آپ کو سسٹم کا بتاؤنا چاہیے کس سسٹم کس طرح ورک کرتا ہے اگر آپ کو سسٹم کا نہیں پتا اور آپ کے پاس پہلی دو چیزیں ہیں آپ کے پاس سکل بھی ہے آپ کمیونیکیٹ کرنا بھی جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ سسٹم چلتا کس طرح ہے یہ سارا کام پروسس چلتا کس طرح ہے اس میں سکسس کس طرح لینی ہے تو آپ اس میں فیل ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ سسٹم اس طرح چلے گا اس کا پورا پروسس کیا ہے تو اس میں سکسس بہت آسانی سے مل جاتی ہے سٹرگلز ہیں اس میں ایفرٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لیکن یہی ہے کہ جتنا آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں جتنا چیزوں کو سیکھتے ہیں اتنی جلدی آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور رہی بات انسٹیٹیوٹ کی سکلز کے لیے دیکھیں اس ٹائم انٹرنیٹ کو اگر ہم پوزیٹیوی یوز کریں تو اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس کا جو ہمیں نہیں بتا ہر چیز اس کے اوپر پڑی ہے انٹرنیٹ پہ آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھیں کتنے چینلز ہیں آپ کوئی بھی وہاں سے سکلز کو لرن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی منٹور کو دیکھیں آپ اپنے کسی منٹور کو دیکھیں جو آپ کو گائیڈ کر سکے ایک آپ کو صرف رستہ دکھا دے کہ آپ کی یہ سکلز ہیں اس کو اس طرح سے کیش کر لو اس کو اس طرح سے یوٹلائز کر لو اس کو اس طرح سے سیل کرو میرا جو فیلیر ہے اس میں ان چیزوں میں صرف سکسس نہیں ہے فیلیر بھی ہے اس میں ایک سب سے بڑا فیلیر یہ ہے کہ میں منٹورشپ پہ بلیو نہیں تھا کرتا ٹھیک ہے بس اتنی مجھے چیز سمجھ آگئی آگئے مجھے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے تو میں منٹورشپ کہتا تھا کہ یہ بس سہم ہی ہے پیسے بنانے کا طریقہ ہے بے شک اگر یہ فری بھی ہے تو یہ صرف اپنے آپ کو کیش آؤٹ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے پبلیزیٹی سٹنٹ ہے یہ میری ایک مسکنسپشن تھی اب جب خود میرے کئی سٹوڈنٹس ہیں اور وہ جب میری چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو میں نے کوئی بھی چیز ہوتی ہے جیسے اگر سکل کیش کرنا ہے کس طرح کلائنٹ سے بات کرنی ہے اگر وہ ان چیزوں کو جب فالو کرنے لگ پڑتے ہیں تو تب مجھے حساس ہوتا ہے کہ منٹورشپ کی کتنی اہمیت ہے کتنی اس کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں کہ اگر سٹرگلز ہیں نا ہارڈ شپس ہیں بیچ میں آپ کے مشکل مجھے یہ بتائیے گا کہ منیمم کتنا اور میکسیمم آپ کتنا اس میں ان کر سکتے ہیں اگر آپ مخلص ہیں اگر آپ مخلصانہ اوکے جو ہے وہ اپنی سکلز کا آپ اسے شعف کر رہے ہیں اور اس کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد منیمم کتنا اور میکسیمم کیونکہ یہ کچھ سوال ایسی ہیں جو مجھے ساتھ ساتھ ملنا شروع ہو گئے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان تمام تر لوگوں کے نام کے ساتھ بھی میں سوال ان کے شامل کرتا ہوں تو ایک ایسا سوال کہ ہم کتنا ان کر سکتے ہیں اس میں اس میں ایک بڑا فیمس کوٹ ہے سکائیز ار لیمٹ ٹھیک ہے تو آپ جتنا اس میں چاہئے اس نہ ان کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو ایک ارننگ دیکھیں لانگ ٹرم ہونی چاہئے کہ ایک آپ کا ایسا ریسورس بنجھے کہ آپ آج اس پہ کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ آٹومیٹیکلی آپ کو پیسے جنریٹ کر کے دے ٹھیک ہے آپ کا جو مشن ہونا چاہئے وہ یہ ہونا چاہئے کہ میں اپنی ایک انفرسٹرکچر جو انسا ہے وہ پورا کریئٹ کر لوں ٹھیک ہے جس کے تھرو میں ارننگ شروع کر دوں اور جب آپ کا انفرسٹرکچر کریئٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ سب سے پہلے خود ایکسپیرینس کرتے ہیں فری لانسنگ کو آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں آپ اس میں ٹائم گزارتے ہیں آپ اس میں ایک وقت گزر جاتا ہے آپ کا آپ چیزوں سے سمجھتے ہیں آپ کو ایک ایک ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ایک اپنی ٹیم بنانے لگ پڑتے ہیں جب آپ کے پاس آرڈر زیادہ آ جاتے ہیں اب جیسے میرے پاس اگر آرڈر بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو میں نے ایک ٹیم تو اپنی رکھی ہوئی ہے جس میں مختلف لوگ ہیں میرے ساتھ انڈ والڈ ہیں مختلف ان کی فیلڈز ہیں ان سارےوں کو ملا کہ میں نے ایک ٹیم بنائی ہے اور اگر اس سے بھی کام اوپر چلا جاتا ہے تو میں آگے اب آؤٹسورس کر دیتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں تو اگر میکسیمم اور منیمم ارننگ کی بات کی جائے تو میکسیمم اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ کتنے میں میکسیمم ایک منت کے اندر لے کے آ سکتا ہوں that is around 3000 ڈالرز اور اس کے علاوہ کچھ ایسا بھی میں نے ٹائم دیکھا ہے جس میں دو گھنٹے کے اندر بھی 500 ڈالر بھی آ جاتے ہیں اچھا امرو یہ دو گھنٹے کے آپ نے جس طرح بات کی لوگوں کو لگتا ہے کہ فری لانسنگ جو ہے یہ صرف ایزا پارٹ ٹائم آپ اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں فری لانسنگ کی نیدیفرنٹ ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ طرح کے لوگ ہیں امریکہ نے ایک ریسرچ پبلش کی ہے اس کے اندر لکھا ہو ہے کہ 59 ملین جو امریکنز ہیں جن کی ایج ٹوانٹی فائیف سے کم ہے وہ فری لانسنگ کو اپنا سٹارٹ میں ٹوانٹی فائیف کی ایج سے کم میں ہی اپنا فری لانسنگ کا ایک پراپر بزنس شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو لوگ اس کو جب پارٹ ٹائم لیتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ ایک اگزیمپل لے لیں کہ ایک بندہ ہے جو سٹوڈنٹ ہے سٹڈی کر رہا تو اس سٹڈی کے ساتھ ساتھ اس نے ایک جاب کرنی ہے اپنی ٹھیک ہے وہ جاب کس لیے اس کو ضرورت ہے جاب کی تو اس کے لیے وہ ارننگ کرے گا اپنی فی وغیرہ پی کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کے لیے لیکن اس چیز کو آسان کرنے کے لیے فری لانسنگ کے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے اپنی سٹڈی کے ساتھ اس چیز کو سوچے کہ میں اپنی سکل کو کس طرح کیش کر سکتا ہوں ان فری لانسنگ کے سسٹم کو سمجھے اور اس کے بعد اپنے خود کا ٹائم ایک ڈیفائن کرے کیونکہ فری لانسنگ کے اندر آپ اپنے باس خود ہیں ٹھیک ہے آپ ایک انٹرپنور ہے تو اپنا ایک ٹائم ڈیفائن کرے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نائن ٹو فائف جوب ہو اور سٹڈی کے بعد آپ اپنے ٹائم ڈیفائن کرے اور اس ٹائم کے اندر اگر آپ اس کے ساتھ سنسیئر ہے تو آپ ایک اچھی ہینڈسوم اماؤنٹ کما سکتے ہیں اس میں ایک فری لانسر جو فل ٹائم فری لانسر ہے آپ کا وہ نائن سے فائف اپنا ایک پورا پراپر کام کرتا ہے فری لانسنگ کے اندر تو وہ ایک اچھی اماؤنٹ اس سے ارن کر سکتا ہے لیکن اگر وہی ڈیفرنٹ فری لانسر ہے جو اپنا اس چیز کو پارٹ ٹائم لے کے جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سنسیئر ہے اس کو پراپر ٹائم دے رہا ہے تو یہ پھر سکیم نہیں ہو سکتا یہ بالکل صحیح چیز ہے اس میں ایک اچھی ارننگ آ سکتی ہے نہیں سکیم سے اگر ہم اس کی بات ہم کریں تو آیا کہ کتنے چانسز ہیں آپ کو سکیم جا فیس اگر آپ کرتے ہیں فر اگزامپل اگر ایسا ہوتا ہے ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو اگر سکیم فیس کرنا پڑتے ہیں تو کیا میں اس سے فیڈ اپ ہو جاؤں کہ میرا اعتبار اعتماد اٹھ جائے اس سے یا کہ ہر کاروبار کے حوالے سے ہر ملازمت میں کچھ ایسی چیزیں فیس ہمیں کرنا پڑتی ہیں تو فری لانسنگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ نہیں اگر ہم کسی سے بات کرتے بھی ہیں کسی کو کہتے بھی ہیں تو وہ شاید یہ کہہ کے اس بات سے انحراف کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک ٹوٹلی جو ہے ایک سکیم بیسٹ جو ہے ایک سٹوری ہے میرے ساتھ یہ ڈسکس نہ کیا جائے دیکھیں سکیم کا سکیم سے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو چانسز ہیں وہ لوگ ایک کام کو چھوڑ دیتے ہیں اس سے وہ کچھ سمجھنا نہیں جاتے میری نظر میں یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سکیم ہوتا ہے تو آپ اس کو پوزٹیف سینس کے اندر لیں پوزٹیف سینس کے اندر آپ کس طرح اس کو لے سکتے ہیں کہ آپ اس میں سے دیکھیں کہ میرے ساتھ یہ سکیم ہوا کیوں میں نے کس جگہ پہ کون سی غلطی کی ہے جس کے وجہ سے میرے ساتھ یہ سکیم ہوا ہے جب آپ اس غلطی کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں آپ اس کو نوڈ ڈاؤن کر لیتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا اس غلطی کو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا یا میں اس غلطی کو کس طرح سے overcome کر سکتا ہوں تو یہ آپ کا scam اس طرح دوبارہ future میں آپ at least وہ scam نہیں face کریں گے اور اس سے آپ کی ایک learning ہوگی آپ کی ایک growth ہوگی آپ کو ایک exposure ملے گا کہ یہ چیز میں نے face کر لیا اور دوسروں کے لیے آپ ایک example بنا دیں گے کہ اس کو کس طرح سے آپ نے avoid کرنا ہے scam کو اور ایک motivation بھی ہو جائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے میں ایک بار گرہ دوسری بار گرہ یہ مجھے hurdles آئیں یہ بھی hurdles آئیں اور finally میں اس چیز میں آگے چلا گیا ہوں بہت بہتر ہو گیا وال جی آج ہم بات کر رہے ہیں فری لانسنگ پہ اور آپ لوگ سن رہے ہیں پرگراسر پاکستان مجھے عاطف خان کہتے ہیں اور یہ پرگرام آپ سنا کرتے ہیں every Monday to Thursday at 2 p.m آپ کا اور ہمارا ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں فری لانسنگ کی اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوال ہیں وہ بھی ضرور شامل کریں گے وال جی جس طرح میں نے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے ہمیں کچھ questions موصول ہوئے ہیں جس میں ایک ندیم ہے ہمارے ساتھ listener اور انہوں نے یہ کہا یہ میں آپ سے عمر جاننا چاہوں گا وہ کہتے ہیں جی کہ میری profile ہر چیز اوکی ہے بالکل ٹھیک میں ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہوں ہی میں نے description اور ہر چیز بالکل واضح کر کے لکھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چھے ماہ گزر گئے ہیں مجھے کوئی order نہیں ہے اچھا ندیم یہ آپ کا بہت ایک ایمپورٹنٹ question ہے جو اس ٹائم میں جب بھی facebook کے پر online ہوتا ہوں یا ان فری لانسنگ کے گروپس میں یا ان کمیونٹیز کے وزیٹ کرتا ہوں تو یہ ایک question جو ان سے یہ بہت common question ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ابھی ایک valid answer ہے وہ different answers آتے ہیں لیکن اس کا ایک proper answer جو ان سے وہ conclude کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے اندر کافی reasons ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو profile ہے وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہوگی آپ نے جو لکھا ہے کہ اس میں سب کچھ آ رہا ہے یہ آپ نے description اس کی ٹھیک لکھی ہے تو یہ آپ کے مطابق ٹھیک ہوگی لیکن اس کے اندر ہم نے کافی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ client کا trust کس طرح سے آپ نے لینا ہے اگر میں ایک profile بنا دیتا ہوں جس کے اندر آپ کی جو profile picture ہے وہ ایک side pose profile picture ہے یا آپ نے اپنے کسی pet animal کی picture لگائی ہوئی ہے یا آپ اپنے کسی اور گوگل سے کوئی stock photo اٹھا کے لگائی ہوئی ہے تو client آپ پہ کبھی trust نہیں کرے گا آپ اپنی front face photo لگائیں سب سے پہلے client کا اس طرح سے ایک trust بہال ہوتا ہے آپ پہ ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے description ہے آپ اس کو proper thoroughly دیکھیں کہ جو آپ service offer کر رہے ہیں کیا وہ اس کے مطابق ہے کیا اس میں جو آپ نے content لکھا ہے وہ کہیں سے copied تو نہیں ہے اور authentic آپ کا content content ہونا چاہیے to the point بات ہونی چاہیے بالکل آپ کو stories نہیں چاہیے اب میں اگر آپ سے کوئی order کرنا چاہتا ہوں ندیم اگر آپ سے میں کوئی order کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ میں آپ کی profile جب visit کرتا ہوں اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اس میں description لکھی ہوئی ہے کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں میری hobbies بھی یہ ہیں میرا یہ چیز بھی ہے اور اس کے علاوہ میں میرے پاس یہ pet animals بھی ہیں اس طرح کی description بھی میں نے دیکھی ہیں تو یہ میں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا time waste کروں آپ کی اس طرح کی description کو پڑھنے کے لیے آپ اس میں to the point لکھیں کہ یہ چیز میں offer کرتا ہوں اور یہ میں offer نہیں کرتا اب آپ کی ہوگی description بھی تیسری چیز یہ کہ visuals جو ان سے ہیں وہ ایک اور طرح سے بات کرتے ہیں client کے ساتھ کسی بھی audience کو visuals جو ان سے ہیں وہ بہت آسانی سے چیز سمجھ آ جاتی ہے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے اپنی gig بنائی ہے جو آپ جس بھی platform کے اوپر freelancing کر رہے ہیں کہ کیا وہ gig بالکل authentic ہے کیا وہ بالکل representable ہے اس میں بہت زیادہ rush تو نہیں ہے کیا ادھر ادھر کی چیزیں تو نہیں اس میں ڈالی سمپل to the point اس میں بتائیں کہ آپ یہ یہ چیزیں offer کر رہے ہیں آپ جلدی delivery اس طرح offer کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں offer کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے مہینے گزر گئے ہیں اور آپ کے پاس ابھی تک کوئی order نہیں آیا تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی client کو proposal send کرتے ہیں تو کیا وہ ایک اچھا آپ نے proper template use کر رہے ہیں جس سے آپ simply ایک template آپ نے رکھا ہوا اور آپ اس کو ہر جگہ آپ دے رہے ہیں template جو بھی آپ کے پاس client کے offer آ رہی ہے آپ اس client offer کو تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور آپ صرف جلد بازی کرنے کے لیے آپ اس offer کو send کر دیتے ہیں اس طرح سے کبھی یہ کام نہیں چلتا client کا offer اگر آپ نے جو اگر client نے کوئی bid کی ہوئی ہے کوئی job post کی ہوئی ہے اور اس پہ آپ نے bid کرنا ہے آپ کو ایک اچھا proposal ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک اچھا proposal کس طرح بنتا ہے اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں start میں یہ کہ آپ client کو greet کرتے ہو greeting کے بعد آپ direct یہ بات کرتے ہو آپ یہ نہیں کہتے کہ میں نے یہ کام بھی کیا میرا اتنا experience بھی ہے یہ سب کچھ یہ چیزیں matter نہیں کرتی ہیں اس میں یہ میں start میں یہ چیز کرتا تھا اور اس سے بہت sales کام ہوتی تھی آپ نے یہ چیز follow کرنی ہے آپ direct بتائیں کہ we will do this یا we should do this آپ جب we کر کے بات کرتے ہیں تو client کو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس نے ساتھ involve کیا ہوا اگر آپ آئی کر کے بات کریں گے تو ایک different tone ہو جاتی ہے وہ جب آپ we کر کے بات کرتے ہیں تھوڑی friendly tone بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا آپ client کو ساتھ involve کرتے ہیں جب we will do this آپ اس کی جو request ہے آپ اس کو proper understand کریں جب آپ اس کو proper سمجھ لیتے ہیں چیزوں کو سارے points کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس کو proper request کے اندر بتاتے ہیں اپنے proposal کے اندر بتاتے ہیں کہ ہاں ہم اس طرح سے یہ چیز کر لیں گے اس طرح سے یہ کام کریں گے اس طرح یہ کام کریں گے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ کس طرح سے end کرتے ہیں کبھی بھی آپ یہ end نہیں کرتے کہ ہاں میں مجھے یہ project دو یا میں بڑا interested ہو اس project میں یہ اس طرح بات نہیں کرتے آپ کلائنٹ کے لیے ایک question چھوڑ کے جاتے ہیں جب آپ کوئی client کے لیے question چھوڑ کے جاتے ہیں ایک اچھا client جو چیزوں میں interested ہو اور اس کو آپ کی یہ پوری سمجھ آجے کہ اس بندے نے اس چیزوں کو پڑا ہے اور اس کے بعد مجھے ایک proposal سینڈ کی ہے ایک proper request سینڈ کی ہے تو جب آپ ایک question چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ لازمی آپ کے question کو response کرتا ہے جب وہ آپ کے question کو response کر دیتا ہے تو وہ enter ہو جاتا ہے آپ کے inbox کے اندر لیکن جیسے ہی آپ کے پاس client نے inbox ایک کر دیا آپ کو ایک message اس کا receive ہو گیا تو آگے اب آپ کی communication skills matter کرتی ہیں کہ آپ نے client کو slip نہیں ہونے دے نہ ادھر ادھر آپ نے شروع میں client کو involve رکھنا ہے questions کے طرح مزید اس سے جتنے زیادہ آپ question کرسکیں آپ اس سے پوچھیں کہ اچھا ہم اس میں آپ کو یہ چیز بھی required ہے اس میں اچھا یہ چیز مجھے اس طرح سمجھ آئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا مزید بتائیں جب آپ اس کو involve رکھتے ہیں questions کے اندر next آپ نے step کیا کرنا ہے آپ پھر اس چیز کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں آپ اس client کی nature کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں کیا یہ جتنی worth اس کام کی ہے کیا یہ اتنی pay کرے گا اس کے بعد آپ نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی service کو لے گئے آنا ہے کہ یہاں اتنے dollars اس کے لگیں گے ایک چیز یاد رکھیں کہ freelancing جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ reviews لے لیں اور 5 dollar کا کام کر لیں بے شک وہ dollar کی worth 500 dollars ہو اس کام کی worth 500 dollars ہو اس طرح سے آپ کام نہیں کریں گے freelancing میں freelancing میں یہ چیز ہوگی میرے لزدیک یہ چیز ہے کہ میں نے کس طرح سے ایک client میں job post کی اس کو میں نے inbox کے اندر لے کے آنا ہے inbox کے اندر جیسے ہی وہ آجے میں نے اس کو باہر نہیں جانے دینا وہ کسی اور کی طرف نہ جائے اس کو اور بھی پچاس request آئی ہوں گی وہ کسی اور کی طرف نہ جائے میں نے اس کو involve رکھنا ہے questions کے تو میں نے اس کی nature سمجھ نہیں ہے میں نے اسی پانچ ڈالر کی اگر اس نے request post کی تھی میں نے اس کو پانچ سو ڈالر کے اندر کس طرح سے convert کرنا ہے یہ experience کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھاتی ہیں یعنی اس میں بہت matter کرتا ہے آپ کا behavior بھی جائے آپ جانتے نہیں ہیں بس آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ order جا وہ receive ہو جائے اور میں اپنا کام شروع کر دوں آپ کی اس tone سے جو ہے وہ دوسرے کو یہ سمجھنا آئے کہ شاید اس کی وجہ سے میرا جو کام ہے وہ اس طرح سے انجام نہ دیا جا سکے اچھا اس میں ایک سوال اور ہے کہ اس کا حصہ تو ہم بن گئے freelancing میں ہم آگئے freelancer بن گئے اپنے اس بزنس کو ٹھیک ہم expand کیسے کر سکتے ہیں اس بزنس کو expand کرنے کے لئے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی سب سے پہلے تو آپ چیزوں کو experience خود کریں ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ چیزوں کو experience کریں گے سٹارٹرز کے لئے دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ایک profile build کرنی ہے profile build کرنے کے لئے آپ skills بھی آپ نے سیکھ لیں آپ کو communication کا بھی پتہ لگ گیا آپ کو system کا بھی پتہ لگ گیا حسین کا system پورا کیسرا چلتا ہے جس بھی platform کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں اس کے times and conditions آپ کو سمجھ نہیں ہوں گے تو جب یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیتے ہیں client آپ کے پاس آ بھی یہ ہے لیکن client اچھا client کوئی company اگر آپ سے deal کر رہی ہے تو وہ آپ سے سب سے پہلا question کیا کرے گی can you show us some past work کوئی آپ اپنا پرانا کام دکھا سکتے ہیں اب آپ بالکل نہیں ہیں اور آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے I am just starting over in freelancing اور میں یہ چیز آپ کو بھی نہیں دکھا سکتا لیکن I assure you کہ میری اچھی practice ہے جو آپ نے practice کی ہے آپ اس کا ایک portfolio create کریں وہ جو آپ کا starting والا portfolio ہوگا وہ ہی آپ کو expand کرے گا جب آپ وہ portfolio بنا لیتے ہیں آپ client کو دکھاتے ہیں کہ ہاں یہ میرا sample work ہے یہ میرے پاس portfolio ہے آپ اس کو visit کریں آپ اس میں سے بتائیں آپ کو کونسا style پسند ہے ہم مزید discussions کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس clients ترانے لگ پڑتے ہیں آپ ان کا جو کام کرتے ہیں آپ ان سے permission لے اور اپنے portfolio کے اوپر add کرتے جائیں اس طرح سے آپ کا business ایک تو expand ہونے لگ پڑے گا پھر آپ opportunities create کریں مین مقصد آپ کا ہونا چاہیئے کہ آپ ایک پورا اپنا empire create کریں freelancing کا صرف خود تک محدود نہ رہیں کہ آپ کو اتنے orders آپ ایک brand بن جائے اپنے نام کا ایک brand بنا لیں اس brand سے آپ آگے لوگوں کو اور jobs دے سکتے ہیں اور struggling freelancers ہیں وہ ایک service offer کر رہے ہیں ان کے پاس وہ order نہیں آرہے آپ بھی وہ ایک service offer کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو outsource کر دیں اس طرح آپ ایک اپنا proper team create کرنا شروع کر دیں تو اس طرح آپ کا business expand بہت جلدی سے ہونے لگ پڑتا ہے ٹھیک ہے اچھا جاتے جاتے چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس تو آپ یہ بتائیے گا آپ کا کیا vision ہے regarding freelancing freelancing in Pakistan اگر دیکھا جائے تو پاکستان اس ٹائم 4th number پہ ہے top 5 countries ورڈ رینکنگ میں پاکستان اس ٹائم 4th number پہ ہے پہلے نمبر پہ ہے انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے بنگلہ دیش تیسرے نمبر پہ ہے امریکہ اب امریکہ اگر انڈیا کا دیکھا جائے تو ان کی 23% population freelancers ہیں جو ایک report publish ہوئی ہے اور پاکستان کی اگر report دیکھی جائے تو اس میں 9% جو population ہے وہ freelancers کی ہے quality کا اگر index دیکھا جائے تو پاکستان کی جو freelancing کی quality ہے وہ بہت اچھی ہے اس میں skills ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں سب سے اچھی ہماری export ہے یہ skills تو اگر ہمارے پاس proper ایک e-commerce کا infrastructure آنے والے کچھ دور کے اندر create ہو جاتا ہے تو پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے پاکستان اس میں top پہ آ سکتا ہے اور ایک اور چیز ابھی پاکستان zero point five billion ڈالر کا annual revenue لے کے آ رہا ہے فریلانسنگ کے دروں صرف پاکستان کے اندر آ رہا ہے تو یہ ہماری youth ہی ہے جو یہ سب کچھ possible کہہ رہی ہے یہ ہمارے freelancers ہی ہیں جو اتنا revenue لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر تو آنے والے کچھ وقت میں جس طرح جانبی familiarization اس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ covid کی وجہ سے اس کو جن لوگوں نے positive لیا ہے تو یہ چیز انشاءاللہ میرے نصیق یہ multiply ہوں گے یہ figures جو ہیں یہ point five billion کے figures یہ آنے والے کچھ وقت کے اندر multiply ہوں گے بہت بہت شکریہ جی عمر چٹھا ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہم بات کہہ رہے تھے ان کے ساتھ فریلانسنگ پہ جیسے کہ سامین آپ کو پتا ہے جانتے ہیں آپ کے نتنے ایجادات کے ساتھ ساتھ ہمارے کام کے حوالے سے کاروبار کے حوالے سے جدت آتی جا رہی ہے کام کرنے کا ترد اور یہ بدلتا جا رہا ہے اور ہم اس معاشرے میں ان تمام تر چیزوں کو adopt کیسے کریں ہم ان تمام تر چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی کیسے بسر کریں یہ وہ تمام تر سوال ہوتے ہیں جو ہمیں اکثر ہمارے لئے confusions create کرتی ہیں اور اسی ہم اپنے پرگرام میں اسی وجہ سے آپ کی ان confusions کو دور کرنے کے لئے ہم اپنے کچھ مہمانوں کو جن کو بھی ان کی ڈیفرنٹ شعبہ جات سے ہم بلا کے آپ لوگوں کی سوالوں کے جواب آپ تک بھی ذمہ داری کے ساتھ پہنچائے جاتے ہیں امید کرتا ہوں فریلانسنگ کے حوالے سے آج آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور آنے والے دنوں میں بھی ہم اس پر بات کریں گے آپ لوگوں کے جو سوالوں کے جواب رہ گئے وہ ہم اپنے آنے والے پرگرامز میں ضرور ضرور شامل کریں گے پرگریسی پاکستان کا مقصد ہی یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پاکستان میں اپنے ملک کو ہم اپنی عوام کو قوم کو ساتھ ملا کے اس کو ہم اس کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں میں سمجھتا ہوں ہم سب کو شامل ہونا ضروری ہے سو امید یہی ہے کہ اسی عہد کے ساتھ اسی وعدے کے ساتھ جوادہ اپنی ذات کے ساتھ ہم کریں کہ مخلص رہنا ہے نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ انسانیت کے ساتھ بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ جو ہمارے پاس یہ غرض لے کے آئے کہ مجھے اس سے کچھ سیکھنا ہے تو اس کو اپنا فرض اور سمجھتے ہوئے اس تک جو کچھ آپ جانتے ہیں ضرور کنوے کیجئے گا ضرور ڈلیور کیجئے گا وہ تمام تر لوگ جن کو اس بارے میں علم نہیں ہوتا ہم تو جہاں تک ہے ممکن بنا پا رہے ہیں اور یہ کوشش اب آپ لوگوں کو بھی جاری رکھنی ہے عاطف غان کو پرگریسر پاکستان سے دیجئے اجازت اب آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی دو بجے تب تک کے لئے بہت سا خیال رکھئے گا تیک کیئر اللہ حافظ